ہائے فرنس اسلام علیکم یاسمین کچن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں بنانے جا رہی ہوں سپرنگ رول دیکھتے ہیں ہمیں سپرنگ رول بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے ہری شملا مرچی پیلی شملا مرچی لال شملا مرچی اور گاجر اور پیاس کی پتیا ہم سپرنگ رول میں استعمال کریں گے ریبل اسپون آئل ہے اور یہ چکن کو میں نے ادرک لسن کے پیسٹ میں اُبال کے رکھی دی اور ایک نوڈلز کا پیکٹ ہے اب ہم گیس کو آن کر دیں گے اور دو چمچ تیل دالیں گے اب میں یہ پیاس دالوں گی اس کو تھوڑا ہلکا براؤن ہونے تک ہم چلاتے رہیں گے اب یہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن بوائل ڈال دیں گے جو میں نے ادرک لسن میں اُبال کے رکھی تھی گرین چلی پیسٹ ایک چمچ دالیں گے ریڈ چلی پیسٹ ون ٹیبل اسپون اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے اب ریڈ چلی پیلی والی شملا مرچی لال اور گاجر سب ویجیٹیبلز ہم دال دیں گے اور یہ ہے کالی میری پاورڈر اور نمک اس کو بھی ہم دالیں گے اور سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایک چمچ سویا سوز بھی دالیں گے یہ ہے پیپریکا ایک چمچ پیپریکا پاورڈر آپ کو مارکٹ میں کوئی بھی کرانے سٹور سے مل جائے گا یہ ایک مٹھی کون میں نے دالی ہوں اب ہم اس میں بوائل نوڈلز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے سب ویجیٹیبلز کا اُبھر کے اور اب ہم اس میں ایک چمچ کچپ دالیں گے کسان ٹمیٹو کچپ تو ابھی ہم اس میں سپرنگ آرنین کی پتیاں دالیں گے جو لاس میں ہی دالنا ہے کیونکہ بہت اچھا کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں تو یہ رول کی پتیاں ہیں جو بازار میں آسانی سے آویلیبل ہے آپ کو کوئی بھی کرانا شاپ سے مل جائے گی ہمیں جتنا استعمال کرنا ہے اتنا نکال کہ آپ اس کو باقی فریج میں رکھ سکتے ہو یہ میں نے لئی بنا لی ہے آٹے کی اور یہ ہمارا مکسچر ہے جس کو آدے گھنٹے کے لیے مجھے تھنڈا کرنے رکھنا پڑا کیونکہ اگر ہم گرم گرم بھریں گے اس میں تو یہ فٹ جائے گی تو اس کو آدے گھنٹے کے لیے بلکل فریج میں رکھ دے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے اچھے سے مکسچر تب ہی آپ اس کا استعمال کریے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دوسری پٹی تھوڑی سی فٹ گئی ہے اوپر سے نکالنے میں فٹ جاتی ہے کبھی پر ابھی ہم کو اس کو فیکنا نہیں ہے بلکل اس کو ہم کو استعمال کرنا ہے ویشٹ نہیں کرنا ہے اس کو لئی سے ہم چھپکا دیں گے اور اس کو یوز کریں گے دیکھو میں نے کیسے لئی سے اس کو چھپکا دی ہوں اور ایک اچھا سا رول بن گیا ہے اور دیکھو ابھی میں آپ کے چکن کے پیس اٹھا کے دکھا رہی ہوں ایسے ہی چکن کے بڑے بڑے تھوڑے میڈیم سائز کے ٹکڑے کر کے آپ ڈالیے تاکہ موہ میں تھوڑا چکن آئے تو بچوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے تو بس اسی طریقے سے اپنے رول بنا کے ریڈی کر لیجئے دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں رول گرم تیل کے اندر یہ دیکھئے الٹی پلٹی کر کے اس کو لال کرنا ہے یہ دیکھو ایک سائیڈ سے لال ہو چکے ہیں یہ دیکھو ہمارے رول بن کے یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت گرم ہے میں اس کو چھوڑی سے کٹ کے دکھاتی ہوں بلکل پرنچی اور کرسپی رول تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے موسیقی 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 موسیقی